ایران کو جواب دینا خطے اور بھارت کے لیے پیغام تھا کوئی حملہ کرے اور ہم جواب نہ دیں ایسا آپشن ہی نہیں دنیا دیکھ رہی تھی پاکستان کیا رد عمل دیتا ہے ایران کا حملہ کرنا غلط تھا اس لیے جواب دیا جواب دینے کا کریڈٹ اسکری قیادت کو جاتا ہے نگران وزیراعظم انوارالہ کاکر کا انٹرویو کہاں الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے کرورو ووٹرز کو مینج نہیں کیا جا سکتا تمام سیاسی جماعتوں کے پاس لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے انٹرنیٹ کی بندش سے متعلق کوئی احکامات نہیں دیئے نومائی واقعات کی کافی حد تک تحقیقات ہو چکی نئی حکومت کے آنے کے بعد سزائیں ہوتی نظر آئیں گی تحریک انصاف درست طریقے سے رجوع کرے تو معافی ملنی چاہیے بولے بلوچ گمشدہ افراد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے ٹی ٹی پی غیر مشروط ہتھیار ڈالے تو بات چیت کے لیے تیار ہیں حکومت اور اداروں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سوچ بھی نہیں یوگیش کمار ریکروٹیڈ محمد امیر ای لیبرر ان دیکھ تھرڈ کنٹری to act as a contract as a contact with local criminals in پاکستان to trace and assassinate شاہر لطیف interrogation revealed that محمد عبداللہ علی was recruited and guided by انڈین agents اشوک کمار آنند and یوگیش کمار انڈین agents utilize social media app telegram to recruit محمد عبداللہ علی who was asked to locate محمد ریاض پاکستان میں بھارت کی دہشتگرد کاروائیوں کا ہالناک منصوبہ بینکاب بھارت کی دہشتگرد group اور handlers کا پتہ لگا لیا گیا پاکستانی شہریوں کی target killing میں بھارت راہ براہ راست ملاوث نکلا پاکستانی شہری شاہد نطیف اور محمد ریاض کو بھارٹی ایجنٹس اشوک کمار آنند اور یوگیش کمار نے قتل کر آیا شاہد لطیف کو سیال کوٹ اور محمد ریاض کو رافلا کوٹ میں قتل کیا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عجرتی قاتل عمیر کو ساتھیوں سمیت گرفتار کیا عجرتی قاتل نے اعتراف جرم کر لیا قاتلوں کے اکاؤنٹس میں رکوں منتقلیے ثبوت بھی موجود ہیں جبکہ محمد ریاض اور شاہد لطیف پر عام شہری تھے ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے مقبوزہ کشمیر میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے رکاب کیا سیکرٹری قارچہ سائر سجاد کا کہنا ہے آدمی سطح پر بھارت کا محاسبہ ہونا چواہ کے بھارت کینیڈا اور امریکہ میں بھی بینل قوامی قوانین کی خلاف ورسی کر چکا ہے شہباز شریف کے بلاول کو مشورے تنقید کا جواب بھی دے دیا صدر مسلم لیگ نون ان نے کہا ایک سیاستدان کہتے ہیں اگر حکومت ملی تو تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں گے ان کو مشورہ ہے ذاتی جیلوں کے خاتمے کا بھی اعلان کریں جہاں پر بچوں بچیوں اور لوگوں پر تشدد ہوتا ہے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ہماری حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا منڈی بہاولدین میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا نواز شریف کو جب اکثریت ملی تو دھرنا شروع ہو گیا پھر سازش کے ذریعے نون لیگ کی حکومت ختم کی گئی اسلام آباد میں جو گالی گلوچ اور دھرنے ہوئے اس کو قوم نہیں بھولی شیر کہتا ہے شکار ہو جائے تو بادشاہ سلامت باہر آچائیں گے عوام ساتھیں اس شیر کا شکار کریں گے ملاول بھٹو کی توپوں کا رخ مسلسل نواز شریف کی طرف گجرات میں جلسے سے خطاب میں کہا کوئی تو بچا ہے کہ شیر شکار کے لیے نکل ہی نہیں رہا وہ جو کہتے تھے کہ پی بس پارٹی پنجاب پہ موجود نہیں آج کل وہ دن رات پی بس پارٹی پی بس پارٹی ہی کہہ رہے ہیں ہمارے مخالفین تو گھروں سے ہی نہیں نکل رہے کہ آپ نے پہلے کبھی نے اتنا خوف سطح دیکھا ہے ایک زماعت کا منشور ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں منشور پر کام چل رہا ہے وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ اگلی چوتھی بار پاکہ ملا تو کیا کریں گے ہم جیت گئے تو رائیوڈ میں اسپطال بنائیں گے پھر ان کو علاج کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا کسی صورت بلاول کی مدد نہیں کریں گے وہ ان سے مدد مانگے جن سے مل کر سولہ ماہ حکومت کی بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر اسمی گفتگو یہ آج ایک دوسرے کے مقالف ہو چکے ہیں لیکن اندر سے ایک ہی ہے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں صاف شفاف انتقابات کروائیں آج ہماری معیشت گر چکا اور باقیدہ منصوبے کے ساتھ ہماری معیشت کو گرایا گیا اور گزرستہ جو ساڑے تین سال فتنے کے گزرے ہیں ملکی ترقی کی جو شرح سالانہ وہ منفی میں چلا گیا تھا نقصان میں چلا گیا تھا آج آمن ہے نہ معیشت کی کوئی صورتحال ہمارے کچھ دوست کہتے تھے چھے ماں میں معیشت سنبھال لیں گے مگر یہ کچھ نہیں کر سکتے سربرا جہوائی مورانہ فضل رحمان کا ملتان میں تقریب سے خطاب کہا سیاست چلا کی اور دھوکے سے آگے آنے کا نام نہیں منصوبے کے ساتھ آگے آنا سیاست ہے کسی کے نیچے لگ کر سیاست نہیں کر سکتے کچھ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے پندرہ پندرہ سال ایک صوبے میں حکومت کی ہے اور آج پوچھو کہ پندرہ سال میں پندرہ منصوبے گنوا دو تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے قانون لیگ کے علاوہ ساری جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کیا کچھ بھی نہیں اور ان کا دن رات کام یہی ہے کہ تنقید کرو الزامات لگاؤ لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے جو نہ تنقید کرتی ہے نہ تنقید کا جواب دیتی ہے نہ الزامات لگاتی ہے کیونکہ اس کے پاس عوام کے لیے جو اس نے خدمت کیا اس کے اتنے منصوبے ہیں کہ اگر وہی گنوا نے لگ جائے تو تقریریں ختم ہو جاتی ہیں ایک صوبے میں پندرہ سال حکومت کرنے والی جماعت نے پندرہ منصوبے بھی نہیں بنائے میں نواز شریف کے پندرہ منصوبے گنوا سکتی ہوں مریم نواز کی پیپلز پارٹی پر نام لیے بغیر تنقید لاہور میں خطاب کے دوران کہا وہ پنجاب میں آکر نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں انہیں نہیں پتا پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا نون لی کے سوا باقی جماعتوں نے کچھ نہ کیا ان کا کام صرف تنقید کرنا اور الزامات لگانا ہے پی ٹی اے نے انٹرابارٹی الیکشن میں اپنی میمبران کو لا علم رکھا قانون کے مطابق انہیں بلنے کا نشان نہیں دیا جا سکتا سبریم کورٹ نے پی ٹی اے انٹرابارٹی کیس کا تحریر فیصلہ شواری کر دیا 38 صفات پر مجتمل فیصلہ چیف جسس نے تحریر کیا فیصلے میں کہا کیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے ایک مداتر شوکاس روٹے سواری کیے الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن سیاسی جماعت سے انتخاب نشان واپس لے سکتا ہے پی ٹی اے نے قانونی تقاسوں کو نظر انداز کیا پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی نظر انداز کیا لاہور ہائی کورٹ محتمی فیصلے کا انتظار بھی نہ کیا پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ نے محض سرڈیفیکیٹ کا معاملہ نہیں تھا اگر انٹرپارٹی انتخابات ہوئے ہی نہیں تو سرڈیفیکیٹ کے معاملے کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے داس جنوی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جاتا ہے رات کو ایک بجے باہر کی دروازے کھڑکیاں توڑ سار کے بھی اندرہ گھسے ہیں ایک ایک کمرے کے اندر گئے ہیں ایک تو میرا نواز ہے جاوید ہاشمی کے گھر پر پی ٹی آئی کنونشن سے پہلے چاپا داماد کو گرفتار کر لیا جاوید ہاشمی کے داماد زاہد بہار پی پی دو سو بیس سے امیدوار ہیں شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی بھی جاوید ہاشمی کے گھر موجود تھی جاوید ہاشمی نے کہا درجنوں اہلکاروں نے گھر پر دھاوا بولا دروازے توڑے چادر اور چار دیواری کی پامالی بھی کی گئی مہربانو قریشی نے کہا الیکشن پروسس امن و آمان سے مکمل ہونا چاہیے ہم نے بہت مشکلات دیکھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے پولیس کی جانب سے کسی بھی گرفتاری کی تردید سیلیکشن کو الیکشن میں تبدیل کرنے کے لیے عوام ووٹ ضرور ڈالے راہ نمہ پی ٹی آئی علی زفر کی اپیل کہا آئین کا تقاضہ ہے ہر جواد کو لیول پلینگ فیلڈ میں لے جا کے بانی پی ٹی آئی نمیدواروں کو بھرپور انتخابی مہم جرانے کی ہدایت کی ہے تحریک انصاف کی عدلیہ کی نگرانی میں الیکشن کرانے کی درخواست خارج پر شاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ادھر نومائی کیسز میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ مہمود پر شیف اروری کو فرد جرم آئید ہوگی ایٹی سی جج نے اڈیالا جیل میں سمات کی پولیس نے سانہہ نومائی کے بارہ مقدمات کے چالان پیش کیے عدالت نے تمام چالان سمات کے لیے منظور کر لیے بانی پی ٹی آئی اور شاہ مہمود قریشی کے جوڈیسٹل ریمان میں چھائے فروری تک توسی نکاح کیس کے ٹوائل کے حکم میں امتناہ پر اکتیس جنوری تک توسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا افواج پاکستان عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معافنت کرے گی انتخابات میں آرم فورسز کے لیزات اخلاق جواری سیکیورٹی کے لیے پولیس درچوی افل سیول آرم فورسز اور افواج پاکستان سانوی اور سالسی درجہ کی زمداری ہوں گی افواج پاکستان کے تیاناتی صرف انتہائی حساس کولنگ سریشنز کے باہر کی جائے گی فورسز پیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران پرنٹنگ پریس کی سیکیورٹی پر معامور ہوں گی بھکر سے آزاد امیدوار سناؤلہ مستیخ خیل کو الیکشن لڑنے کی اجازت سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ قلدم قرار دے دیا الیکشن کمیشن کو سناؤلہ مستیخ خیل کا نام بیلڈ پیپرز میں شامل کرنے کا حکم چیف جسٹس نے کہا یہ کوئی خطرناک آدمی ہے تو ہم الیکشن نہیں لڑنے دیں گے سنم جاوید اور شوکت بسرہ نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا سنم جاوید اور پرویز لاہی کی درخواست سمات کیلئے مقرر کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں ہوگا مسلم لگنون کل منشور کا اعلان کرے گی معاشر انقلاب اور تعلیمی اصلاحات منشور کا حصہ چوار سے پانچ نئے ڈیجیٹل سٹی بنایا جائیں گے سیاسی سطح پر مفاہمت اور مشافرت ہوگی پارلیمنٹ میں تباہم جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے گا آصف زرداری اینے 127 کے محاص پر سرگرم سابق صدر سے مسیحی برادری کے وقت کی ملاقات انتخابی موہم پر بات چیت آصف زرداری نے کہا آٹھ فروری کو عوام اور تیر کی جیت ہوگی بلاول بھٹو کا دس نکاتی ایجنڈا ملک کی تقدیر بدل دے گا کراچی اینے 242 پلدیا ٹاؤن میں ایمکیم کی کارنر میٹنگ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں الیکشن کے دونوں میں ہر کوئی کہتا ہے مسائل حل کر دیں گے ستر سالوں میں بجھٹ کا دس فیصد بھی لگتا تو حالات ایسے نہ ہوتے یہاں گٹر کے ڈھکنے تک نہیں لگ سکے باقی کیا ترقی ہوگی نون لیگ پیپلز پارٹی اور آمرانہ دور نے ملک پر طبقاتی نظام مسلط کیا ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں وڈیروں چاہگیرداروں اور اشرافیہ کی بالدستی نہ ہو سراج الحق کا کراچی میں ترازو کنونشن سے خیطاب کہا ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں کرپشن لوٹ مار اور ظلم نہ ہو ملک پر مسلط غلاموں کا ٹولا انگریزوں کا آلائکار بنا ہوا ہے شہر شب میں پاکستانی فیملی کے گھر آتھی صفی باپ پیٹی جوابہات ماں اور دو بچے صفی پاکستانی کاؤنسل جنرل کا کہنا ہے غم کی گھڑی بھی متاثرین کے اہل خانہ سے رابطے میں ہیں متاثرین کی بدد کو یقینی بناہ سوارہا ہے کراچی میں ہزاروں طلبہ کا مستقبل داؤ پر انٹر بورٹ سائنس کے متناسے نتائج کے بعد آرٹس اور کامرس طلبہ کے مستقبل پر بھی سوال کھڑا ہو گیا نگران وزیراعلا سنگھ کے رد عمل نے طلبہ کی مایوسی وزید بڑھا دی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم طلبہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے معاملے پر انٹر بورٹ کے سامنے سبح دھڑنا دینے کا اعلان کہا اس وقت شہر کا سب سے بڑا مسئلہ انٹر کے نتائج ہیں احتجاج کے لیے تمام لوگوں سے پہنچنے کی اپیم وزیراعلا پنجاب موسی نقوی کی عمرہ ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ آمد پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے استقبال کیا مسجد نبوی میں نوافل کی ادائیگی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری وزیر تجارت گوھر اجاز سے غاز اکستان کی سفید کی ملاقات اقتصادی تعلقات اور تجارت کے فروغ پر بات چیت گوھر اجاز نے کہا ذرائع نقویل حمل کے بقیر تجارت ناممکن ہے پنجاب میں نمونیا بے کابو چوبیس گھنٹوں میں مزید بارہ بچے جانبہا کہ ایک سو ستر اسپتالوں میں داخل ملتان میں بھی ایک بچہ دم توڑ گیا روامہ امباد کی تعداد بے آلیس تک پہنچ گئی پشاور میں بھی نمونیا نے پنجے گار لیے روامہ تین اسپتالوں میں نمونیا سے چھالیس امباد بادل رنگ جبانی کو تکیا سب سے بارشوں کا امکان پنجاب سمیت ملک مختلف شہروں میں اتھائیس جنوری تک بارشوں کے پیش گوئی ماریو اور گلیات میں برفباری متوقع اسرائیل کے جنگی جرائم کی فہرست طویل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی بے دردی سے جاری مزید دو سو دس شہید خان یونس میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کو اڑا دیا گیا امداد کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں پر فائر کھول دیا گئے خوراک کی شدید کلت فلسطینی جانوروں کی خوراک کھانے پر مجبور عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سب سنائے گی مراندار علیکمہ تہران کے اسپطال پہ آگ پھڑک اٹھی تیز شولو نے کسیر المنزلہ امارت کو لپیٹ پہ لے لیا وانی طور پر کسی جوانی نقصان کی اطلاع نہیں سندھ پریمیر لیگ کا آغاز نیشنل سٹیڈیم میں افتتاحی تقریب آصفہ بھٹو کی شرکت آصفہ بھٹو کی فاسٹ بالر شاہ نواز دھانی سے ملاقات پرکیٹر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار تقریب سے خیطاب میں احمد شاہ نے کہا سندھ حکومت ایس پی سی ایل کی مکمل سرپرستی کرے گی آسٹیلوی کتان پیٹ کامنس نے سرگیری فیلڈ سوپر چرافی جیت لی وہ اپنے رسمان قواجہ پیسٹ آئی سی سی ڈیس پلیر قرار بھارت کے ورات کوہلی کو واندے کے بہترین کھیلاری کا ایفورٹ مل گیا آزم خان اور شاہین افریدی کی اٹھکے لیا آزم خان نے بیسٹ بولر کی وائٹ بیلٹ آزم خان کو پہنائی آزم خان نے بھی ان ٹیکر والا انداز اپنایا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اور ہوائی جہاز کے حادثے میں پچانے والے مسافر کی زندگی اور موت کی لڑائی آل وڈ کی ایکشن سے بھرپور فلم نوہ وے اب سولہ جنفری کو ریلیس ہوگی موسیقی